تمباکو نوشی سخت نوستاندے ہے اس سے پیپرو کو سخت نوستاندے پہنچتا ہے دل کمزور ہو جاتا ہے اور آخر میں ہٹ اٹیک کا سب بن جاتی ہے البتہ تمباکو کو دعویٰ کے طور پر استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں نمبر ایک سانپ کے کاٹنے کا علاج تمباکو سانپ کے کاٹے کا اتار ہے تمباکو کے خوش پتے دس گھرم پانی میں جوش دے کر پلانے سے کے اور دست آ کر تمام زہر نکل جاتا ہے اگر وقت پر خوش پتے نام لے تو حقہ کے لئے بنا ہوا تمباکو بیس گرام لے کر پانی میں گول کر پلائیں نمبر دو مسوروں کی سوجن اور داتوں کا درد اگر مسوریں پھولے گوئے ہوں اور داتوں میں درد لیتا ہو تو تمباکو دس گرام کالی میرے سے دس گرام نمک سابر ڈیر گرام تینوں کو بارک پیس چھان کر رکھیں اور منجن کے طور پر استعمال کریں یاد رہے کہ اس منجن کو نکل دینا جو رتوبت خارج ہو مو نیچے کر کے اس کو نکل لے دے چند بار کے استعمال سے مسوروں کی سوجن دور ہو جائے گی اور درد کا آرام آ جائے گا تمباکو کا تیل تمباکو کا تیل پرانے زخموں اور ناسور کے لئے مفید ہے پائریا میں مسوروں پر لگانے سے فائدہ دیتا ہے جوہوں کو مارتا ہے اس کے تیار کرنے کی ترقیبی ہے کہ تمباکو کے ہرے پتوں کو کچل کر ان کا پانی نچوڑ لے اور برابر وزن تیلوں کا تیل ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں یہاں تک کہ پانی جل جائے اور صرف تیل باقی رے جائے اسے صاف کر کے شیشی میں رکھیں اگر تمباکو کے ہرے پتے نہ ملے تو کچھ پتے ضرورت کے مطابق لے کر سولہ گناہ پانی میں رات کو بھگو کر رکھیں صبح کو پکائیں جب چوتھا ہی پانی رے جائے تو چھان لیں پھر اس کے برابر تیلوں کا تیل لے کر اس میں پکائیں یہاں تک کہ پانی جل جائے اور صرف تیل لے جائے تمباکو کے بہت نقصان تیبی نگاہ میں جو آپ نے فائدہ دیکھیں وہ دوا کے طور پر استعمال کرنے کے تھے لیکن اب اس کے کھانے کے نقصان پر نگاہ دالے تو شاید یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی مگر یہ نقصانت کے صرف آپ کو نام بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات رہے دماغ کمزور ہو جانا اور سر بوجل ہو جانا سر چکرانے اور درد سر کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے مو اور گلے میں کھارش اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے ہون اور زبان پر سرطان ہو جاتا ہے آنکھوں کی پتلیا پھیل جاتی ہیں بینہ ہی کمزور ہو کر آنکھوں میں گوبار لال نکتے اور دورے نمود ہو جاتے ہیں داز زرد اور خراب ہو جاتے ہیں حازمہ کمزور اور میدے کی قوت کو گھٹا دیتا ہے اور بھوک کم ہو جاتی ہے راشہ بے خوابی چرچرہ پن اور بد مزاجی بھی تنباکوں کے عام اثرات ہیں سگریٹ میں تنباکوں کی وجہ سے پھیپڑے کمزور ہوئی لگتے ہیں جسم پر گزہ کا اثر نہ کرنا تنباکوں نہ ملے تو سستی اور قائلی پانا جاتا ہے اور آپ کو مائلی ویڈیو پسند جائے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو نکتے ہیں شاندہ لگلی ویڈیو میں ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ